جی ویرز 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 آج ہم آرڈیوگرام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ آرڈیوگرام کیا ہے اب اس کے تھوڑا سا سمجھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں اچھا جی آرڈیوگرام جو ہوتا ہے جب آپ ہیرنگ لاس کسی کو بھی ہو جاتا ہے یا اگر آپ ہیرنگ چیک کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اینٹی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کا جو کان ہے اس کو ایک خاص طریقے سے چیک کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ہیرنگ ہے وہ اس کو ایک اس پہ ایک ریپورٹ تیار کرتا ہے اور وہ جو ریپورٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں آڈیوگرام اچھا اب یہ ویسے جو ویڈیو ہے ظاہرہ یہ عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہے ان کو شاید سمجھنا مشکل ہو میڈیکل سٹوڈنٹس یا جو ٹیکنیکل پیپل ہیں جو کہ اس شعبے سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ مفید ضرور ہو سکتی ہے ویسے تو جو کافی پیشنٹس ہیں جنہوں نے مجھے ہیرنگ لاؤس اپنی ڈسکس کی تو انہوں نے اکثر مجھے جو ہے وہ آڈیوگرام بھی ساتھ بھیجے اور تھوڑا سا ہوپفولی کہ آپ کو بھی تھوڑا سا انٹرسٹ ہوگا جن کا جو کہ اس پروسس سے گزرے ہیں یا گزرے ہیں کہ یہ آڈیوگرام کو ریڈ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں تو اچھا دیکھیں بیوز یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو آواز جو سنتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو وہ ہوا کے ذریعے سے آپ اس کو سن پا رہے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ آپ بون کے ذریعے سے یا جو آپ کے کان کے پیچھے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ آواز جو ہے وہ سن سکتے ہیں یعنی یہ جو دیکھیں یہ جو کان میں نے تھوڑا سا یہاں یہ جو اس کا سارا سلسلہ بنایا ہے یہ آپ کا آوٹر یئر ہے یہ میڈل ہے یہ انر یئر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو انر یئر ہے اس کو جو ہے نا دو انپوٹس مل رہے ہیں ایک تو اس کو یہ ہوا کے ذریعے سے آوٹر یئر سے جو ہے یہ جا رہے ہیں اور پھر میڈل یئر میں جا رہے ہیں اور انر یئر کے پاس یہ پہنچ رہے ہیں آواز ٹھیک ہے دوسرا اس کو جو انپوٹ مل سکتا ہے اگر مطلب اب یہ والا حصہ بند کر دیں تو وہ انپوٹ ہوتا ہے یہ جو کان کے پیچھے ہڈی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میسٹرائیٹ پروسس تو میسٹرائیڈ پروسس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ انرئیر کو چلی جاتی ہے آواز یا دیکھیں نا آواز بھی ایک انرجی کی فرم ہے ٹھیک ہے تو وہ دو طریقوں سے انرئیر تک کونچ سکتی ہے ایک تو ظاہر ہے وہ بیرونی کان کے ذریعے سے ٹھیک ہے جو ایک سٹرینل لئیر سے اور ایک جو ہے وہ ہڈی کے ذریعے سے اچھا تو اس لیے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ائر کنڈکشن اور بون کنڈکشن پہ ہمارا زور ہوتا ہے بھئی کان کی جو آپ سوچیں کہ کان کا جو فنکشننگ ہے بھئی وہ اگر ائر کنڈکشن اس کی ہو رہی ہے صحیح تو اس کا مطلب ہے یعنی ائر جو ہے ائر کے ذریعے سے اگر آواز آپ کے انرئیر تک پہنچ پا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے آپ کی ہیریں اس کے علاوہ آپ پھر دوسرے نمبر پہ آپ بون کنڈکشن دیکھتے ہو تو اب بھئی بون کنڈکشن بھئی بون کے ذریعے سے بھی اگر آپ آواز سن پاتے ہو ٹھیک ہے بون کے ذریعے سے اس طرح سن پاتے ہیں کہ جیسے آپ کان کے پیچھے کی ہڈی کو ٹیپ کریں گے میسٹرائٹ پروسس کو تو پھر بے شک یہ حصہ بند دی ہو لیکن آپ جو ہے آواز کو سن پائیں گے ٹھیک ہے اس کا ڈریکٹ لنگ کے ذریعے جو کہ کان کی ہڈی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اب جو نارمل پرسن ہوتا ہے اس کی ائر کنڈکشن بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کی بون کنڈکشن بھی ٹھیک ہوتی ہے اچھا یہاں تک ہوفیلی بات سمجھ میں آگئی تو اب کیا ہوگا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اچھا اس میں جو ہے نا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ آڈیو گرام میں جو پلوٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو تصویر ہے میرا حیل ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہو تو وہ آپ کو اسی طرح کے ہیڈ فونز بناتا ہے یہ آپ کی جو ہے نا ائر کنڈکشن جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے یہ ہیڈ فونز آپ کو بنایا جاتے ہیں اس کے بعد جب بون کنڈکشن چیک کرنی ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے نا آپ کو آواز کے جو ایک آلہ ہے وہ بون کے ذریعے سے وہ ٹرانسمنٹ کرتا ہے اس انرئیر کو تو وہ بون کنڈکشن اس کے ذریعے سے نا ہم چیک کر لیتے ہیں اچھا چھے اب یہ ہمارا جو یہ چارٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس میں تھوڑی سی نظر ہوتی ہے نا یہ آلویس جو ہے یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ ہاں پہ کیا چیز ہے دیکھیں دو چیزیں جو ہے نا آواز کی ہم اس میں چیک کر رہے ہیں ایک تو ہے لاؤڈنس ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہے تو اب جیسے یہ مائنس ٹین ہے تو یہ بہت ہی چھوٹی سی آواز ہے اکثر لوگوں کی مائنس ٹین تک نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کی مائنس ٹین ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ جو مدر ان لاؤز ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے اکثر ان کی مائنس ٹین پہ فریکوینسی ہوتی ہے بہوںوں کا یہ خیال ہے بہرل یہ ایک مزاق کی بات تھی تھوڑا آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور تھوڑا یاد بھی آپ کو شاید رہا جائے تو مائنس ٹین جناب یہ جو ہے بہت لویس فریکوینسی ہے اور یہ یہاں پہ آپ کی سوری فریکوینسی نہیں ہے یہ لاؤڈنس کا لویس لیول ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی سرگوشی ہے تو یہ بھی کچھ لوگ سن پاتے ہیں تو ان کی بہت اچھی ہیرنگ ہے تو اسی طرح یہ لاؤڈنس جو ہے جو جو آپ نیچے جا رہے ہیں تو یہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے جیسے مائنس ٹین سے شروع ہوئی پھر زیرو ہے ٹونٹی فائی یہ سارا میں نے پلات نہیں کیا لیکن کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ وان ٹونٹی تک جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جیسے اب لاؤڈنس کو یاد کرنے کے لیے پیانوں کی ادھر میں نے تصویر بنا دی کہ یہ ہلکی آوازیں ادھر اوپر سے ہوتی ہیں اور جو مور لاؤڈ جو ہے وہ آوازیں ادھر ہیں اور یہ جیسے ڈرم کی ادھر تصویر بنا دی یہ جس پر یور میموری ٹھیک ہے اچھا جی فریکوینسی اب اس سائٹ پہ ہم نے پلات کر دی اب دیکھیں فریکوینسی میں دیکھیں جو خاتون کی آواز ہوتی ہے اس میں اس کی ہائی فریکوینسی ہوتی ہے جو پتلی آوازیں ہوتی ہیں شرل ہوتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ ہائی فریکوینسی ہم انہیں کہتے ہیں اور جیسے ایک آدمی کی آواز ہوتی ہے تو وہ لو فریکوینسی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ تھنڈر سٹروم جو ہے اس کی بھی آواز جو ہوتی ہے وہ ایک low frequency آواز ہوتی ہے تو یہ frequency جو ہے ہم یہاں سے مطلب یہ lowest سے highest کی طرف جا رہے ہیں یہ خاتون کی ہے میں نے تصویر بنائی اور یہ ایک آدمی کی تاکہ یہ آپ کو یاد رہے گا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب hearing کو جب ہم نے بتانا ہوتا ہے کسی کو تو ہم نے یا تو اسے کہنا ہوتا ہے کہ اچھا بھئی آپ کی normal hearing ہے یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھئی mild hearing loss ہے اچھا تو یہ جو ہے نا جب اگر جیسے کوئی شخص 25 تک یہاں تک تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا normal hearing ہے لیکن اگر اب وہ جیسے 40 to 5 کے نیچے اور 50 کے درمیان آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ mild hearing loss اس کا ہو چکے ہیں جب ہم اس کو plot کریں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھا یہاں پہ جو ہوتا ہے 50 60 تک جو ہے moderate آ جاتا ہے swear والا جو ہے وہ 70 اور 90 تک ہے اور profound جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا 90 to 120 تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ plotting آئے گی ہماری اور تو وہ profound hearing loss ہو جائے گا یہاں پہ تک ہے تو swear ہے یہاں پہ moderate یہاں پہ mild یہاں پہ normal ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہو audiogram میں کہ اس طرح کے جو ہے گولا سا ایک ہوتا ہے ایک cross ہوتا ہے ایسے ایک c ہوتا ہے اور ایسے ایک الٹا c ہوتا ہے اچھا کچھ سمجھنے آتی کہ یہ zero کیا ہے red ہوتا ہے یہ always ٹھیک ہے تو red جو دیکھیں گے جب ہم نے right ear کی hearing چیک کرتے ہیں تو اس کو یعنی یہ air conduction کے دو سائن ہیں یہ والے تو right ear کے لئے آپ always red use کرتے ہیں always یہ universal ہے بے شک آپ کینیڈا میں چلے جو بے شک آپ امریکہ میں چلے جو یہ red جو ہے نا red for right ear use ہوتا ہے اور یہ always circle ہوتا ہے اچھا left کے لئے جو ہے always blue use کرتے ہیں اور always cross ہوتا ہے تو یہ air conduction کو جب ہم plot کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب bone conduction کے لئے جو ہے نا right ear کے لئے یہ سیدھا والا c ہوتا ہے اچھا جو bone conduction ہے تو اس کے لئے یہ c الٹا ہو جاتا ہے اب دیکھیں bone conduction for left ear ٹھیک ہے یہ تھوڑا میری تصویر ہیدھا آگئے ونہ آپ کو یہ bone conduction for left ear ہے تو یہ left ear کے لئے یہ cross اور یہ والا c ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اس طرح سے اچھا جی اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ air conduction چیک کرتے ہو اس کو آدمی کو یا جو بھی patient ہوتا ہے اس کو پناتے ہیں اس طرح کے یہ پھر آپ یہ plot کر لیتے ہو کہاں پہ جو ہے right ear کو plot کرنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا sign ڈالیں گے ابھی ہم ایک audiogram اصل میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے سہیدہ سے سمجھ آ جائے گی اور پھر جو left ear ہے اس کے لئے آپ cross لگا دو گے جب bone conduction آپ چیک کرو گے اس کے یہ headphones اتار کے پھر اس کی جو پیچھے والی bone ہے اس کو آپ چیک کرتے ہو ٹھیک ہے تو پھر جو ہے ہم یہ c plot کریں گے اچھا اسی کی mud میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ تھوڑا میں نے یہ on کیا ہے اس کو میں بند کروں اور اس کو select کروں اور اس تصویر کو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو move کرتے ہیں ہاں جی move ہوئی ہوئی بالکل that's great اچھا جی اس کو جو ہے یہ ایک audiogram ہے یہ آپ لوگوں میں سے کسی نے بھیجا مجھے کہ اس کو جو ہے please دیکھ کے بتائیں تو جن کا ہے یہ شاید ان کو سمجھ آجا میں نے نام وغیرہ اتار دیا تھا تاکہ مسئلہ نہ ہو اب میں اس کو بڑھا کرنا چاہ رہی ہوں اور ادھر جو ہے میں آہا میں لوسی آم لوسی ٹھہہ رہا ہے اچھا تھوڑا سو ٹیکنالوجی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نکل گئی تو وہ گئی اچھا چلیں ہے اس کو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس میں مگنیفائی کرنا چاہ رہی تھی چلیں ہم دیکھ پا رہے ہیں اس کو ہاں چلیں اس میں آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آپ کو اس کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا ابھی میں دیکھتی ہوں کہ اگر میں اس کو بڑھا کر سکوں کیونکہ پھر وہ اس میں ٹائم پھر ویسٹ ہو رہا آپ اس میں دیکھ رہے ہو کہ اس میں دیکھو آپ جو ہے نا یہ ریڈ والا سرکل نظر آ رہا آپ کو ٹھہر رہے ہیں اس کو تھوڑا انڈو کروں میں نے ییلو تنگز جو ہیں وہ ڈسٹرپ کر رہی ہیں چلیں ییلو کو اگنور کریں یہ اس کے ہائیلائٹر تھا میرا ریڈ والا اچھا یہ جناب آپ نے دیکھا کہ یہ ریڈ والا یہ اس کی یہاں پہ پلوٹنگ ہوئی یہ رائٹ ائر کا تھا ریڈ والا تو اس پرسن کی دیکھیں یہ کوئی آر یہ تقریبا سیونٹی کے اراؤنڈ ہے یہ تو سیونٹی میں یہ سوئر والی اس میں آر ہے کیٹیگوری میں ٹھیک ہے تو سوئر ہیرنگ لوگ سینسوری نیرول ہیرنگ لوگ اس کا لگ رہا ہے اچھا جی اور یہ سی پھر انہوں نے پلوٹ کیا ریڈ والے کے لیے تو یہ سی تھا یہ کیا ہے آپ کی کنڈکٹیو ہیرنگ لوگ ہوتا یہ کہ پہلے آپ ائر کنڈکشن دونوں کی چیک کر لیتے ہو اور ادھر سرکل آپ نے ڈالے رائٹ یر کے لیے اور ادھر آپ نے کراس ٹالے اور لیفٹ یر کے لیے اور پھر آپ بون کنڈکشن چیک کرتے تو وہ سی کی پلوٹنگ آپ نے کر دی ہے تو وہ خود ہی آپ کو پتہ چل جاتا کہ دونوں کس کٹیگری میں آرہی ہیں تو دونوں تقریبا موڈر ٹو سویر میں چل رہا ہیں سینسری نیورل سینسری نیورل کا یہ مطلب ہے کہ انہی خراب ہو چکا ہے تو اس وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا کہ کام بڑھ چکا ہے تو یہ ہے ویرز یہ تھوڑی سی کوشش تھی آپ کو سمجھانے کے لیے اور یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر کنڈکٹیو ہیرنگ لاز ہو تو یہ ہے کہ آپ کا اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہے وہ آپ کی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے اور یہ پھر بند ہے تو اس میں تھوڑی سی پلوٹنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ یعنی کوئی مائلد سی ہو سکتا کہ وہ ہو اس میں بھی ہوتا کہ مائلد ہے سوئر ہے موڈر ہے تو مائلد سوئر موڈر میں بھی آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سینسوری نیورل ہیرنگ لاز ہے یا یہ کنڈکٹیو ہیرنگ لاز ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا نارمل میں آئیں گے اوپر اور اس میں دیکھیں سیز بھی آرہے ہیں بیٹ کٹیگری میں آرہے ہیں اور یہ نارمل کی کٹیگری میں نہیں اور یہ دوسرے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ایر کنڈکشن بھی بون کنڈکشن دون ہو گئی ہیں تو سینسوری نیورل آئی ہے اور کنڈکٹیو ہو تو پھر آپ کو سمجھ آگے کہ اس میں بون کنڈکشن تو ہوگی تو وہ بون کنڈکشن پہ سیز آئیں گے تو یہ اس طرح سے ہے تو بیویس تھنکس پور وچنگ دس ویڈیو اور آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آئے گی ہوئی مطلب جو آپ کو اچھی طرح سے اس کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس پہ مجھے آپ ضرور فیڈبیک دیا کریں اور شکریہ دوسرے وچنگ